اسلام علیکم آج میں شاہی دال مسالہ بنانے جا رہی ہوں اب آپ کو دال میں کنور قیوب ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس شاہی دال مسالے کا صرف ایک چمچ دال کی ٹیسٹ کو زائقے کی بلندیوں تک لے جائے گا اب آپ گھر پر ہی بزار کے مسالے سے حال سستہ اور زائقے میں کئی گناہ بہتر مسالہ بنا سکیں گے ویڈیو کو پورا واج کیجئے گا اور آپ کو اس ویڈیو میں مسالے کو سالوں تک سٹور کرنے کا ٹرک اینڈ ٹپ بھی بتاؤں گی چلے پھر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے فرائی کرنے کے لیے جو مسالے چاہیں ان کی مقدار کو فرائی پین میں ایک ایک کر کے ڈال لوں گی سب سے اہم جو چیز جو پین میں ڈالوں گی وہ ہے خشک دنیا اس کے چار بڑے چمچ ڈال لیں گے اگری چیز جو ایڈ کریں گے دو بڑے چمچ فیضیرے کے اس کی خشبو بہت تیز ہوتی ہے زیادہ نہیں ڈالیں گے دو بڑے چمچ کافی ہیں اس کے بعد ایک چمچ سونف ایڈ کر لیں گے اس کی اپنے ایک زبردست اور کمال کی خشبو ہوتی ہے جو مسالے کی خشبو میں چار چاند لگا دیتی ہے نیکسٹ دو چمچ ثابت کالی مرچ کے شامل کریں گے لونگ کی ایک چھوٹی چمچ ایڈ کریں گے یہ لگ بگ پندرہ سے ٹھارا لونگ بنیں گے اب میں ڈالوں گی دالچینی تقریباً تین سٹیک نیکسٹ دو بادیان کے پھول ایڈ کروں گی یہ فلیور کے لیے کشمیری چائے میں بھی ڈالا جاتا ہے اس کا بہت کمال کا فلیور ہوتا ہے دو بڑی علاچی ایڈ کریں گے آٹھ کے قریب سرخ مرچ شامل کر لیں گے اس سے مسالے میں ایٹریکٹیف سا کلر بنتا ہے یہ ہے جی میتھی دانا اس کا ذائقہ تکھا سا ہوتا ہے یہ آدھا چمچ ہی ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے ورنہ مسالہ کڑوا ہو جائے گا ہشبو کے لیے پانچ سبز لاچی ڈال لیں گے آخر میں ایڈ کریں گے چار کڑی پتے اب ان مسالوں کو ہلکا سا روست کر لیں گے چولے کی ہلکی سی آنچ میں ایک سے دو منٹ تک ہلکا سا روست کریں گے تاں کہ مسالوں میں نمی ہتم ہو جائے مسالوں میں نمی نہ رہے مسالوں کو اگر زیادہ روست کیا تو ان کا ذائقہ روشبو ختم ہو جائے گا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مسالے کا ذائقہ روشبو ہی کھانے کے ٹیسٹ کو انجاندار بناتا ہے یہ اتنا زبردست ذائقہ دار مسالہ بنتا ہے کہ اس کا دال میں استعمال دال کے ذائقے میں جان ڈال دیتا ہے اگر آپ مہمانوں کی دعوت کریں اور اس مسالے کی بنی ہوئی دال کو مہمانوں کو پیش کریں تو میں یقین سے کہتی ہوں وہ کھانے کی ٹیبل میں پڑے چکن اور مٹن چھوڑ کا دال ہی کھائیں گے اور آپ سے ذائقہ دار دال بنانے کا گھڑ جانے کے لیے پیتاب ہو جائیں گے یہاں پر اب مسالوں کی شبو آنا شروع ہو گئی ہے اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے مسالوں کو تھنڈا ہونے کے بعد ایک گرینڈنگ جار میں ڈال لیں گے اور ان مسالوں کو گرینڈ کر لیں گے یہ دیکھئے جی گرینڈ ہو چکا ہے اور باقی کا مسالہ بھی گرینڈ کر کے آپ دوسرے مسالوں کو بھی گرینڈنگ جار میں ڈال لیں ان کو ہم نے روز نہیں کرنا سب سے پہلے گرینڈنگ جار میں ایک بڑا چمچ جوائیں ڈال لیں گے آدھا چمچ کلونجی شامل کریں گے اس کے بعد پانچ چمچ میتھی کے ایڈ کر لیں گے ایک دو تین چار پانچ اس کی بھی خوشبو بہت کمال کی ہوتی ہے دو چمچ حلدی ایڈ کر لیں گے حلدی کے بعد ایک چمچ نمک شامل کریں گے یہ ہے سون یہ آپ کو پانچ ساری کی دکان سے آسانی سے مل جائے گی جب آپ دکان سے لے کر آئیں تو اس کو ایک دن کے لیے دھوب میں رکھ دیں اس کو میں نے ایک دن دھوب میں رکھنے کے بعد کوٹ لی تھی اس کی ایک چمچ ایڈ کر لیں گے یہ ہے جی نیاز بو اس کی حشبو کی کیا بات ہے اس کی حشبو دماغ کو تھندک کا حساس دیتی ہے یہ مسالے کے ذائقے میں مزید جان ڈال دے گی اس کی آدھی چمچ شامل کریں گے کیونکہ یہ مسالے آر ایڈی پیسے ہوئے ہیں آر سے دس سیکنڈ تک گرینڈ کر لیں گے مسالے کو گرینڈ کرنے کے بعد اب ان کو پہنے والا مسالہ جس کو گرینڈ کر کے بول میں ڈال لیا تھا دونوں کو آپ اس میں اچھی طرح مکس کر لیں گے ان کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں آپ کو ایک ٹپ بتاؤں گی کہ کیسے آپ مسالے کو لمبے عرصے تک سٹور کر سکتے ہیں تھوڑا سا سرسو کا آئی لے لینا ہے اس کو دونوں ہاتھوں سے اس طرح مل لینا ہے آپ مسالے کو اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مسال لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ مسالے میں نمی پیدا نہیں ہوگی مسالہ خراب نہیں ہوگا آپ لمبے عرصے تک مسالے کو سٹور کر سکیں گے اب اس کو کسی ہوا بند جار میں ڈال لیں گے یہ لیجئے ہمارا حشبودار ذائقہ دار سپیشل شائی دال مسالہ تیار ہو چکا ہے ویڈیو کو واج کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ